غریب لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے غریب تو بیچارہ وڑ گیا ہے جس طرح سے مرود صاحب نے کہا وہ وڑ گیا ہے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے میں حقیقت بول رہا ہوں تو لوگوں کو جن لگتی ہے غریبوں کے حالت ایسی ہے کہ غریب ایک جو ہے نان شپینہ کے لیے موتا جائے اور یہاں پر ہمارے سینیٹر صاحبان مزاک اڑا رہے ہیں پریز وہاں پر بیچارے لینوں کی لینوں میں میں کہتا ہوں وڑ گئے رول گئے دوبارہ میں کہوں گا آپ کہیں کہ میں دوبارہ کہوں گا واقعی یہ ہوا ہے اور ہم نے یہ مدد برایا ہوا ہے میں اتجاج کرتا ہوں جناب اعلیٰ یہاں پر قومی ادارہ برائے بہلیات ہے ادویات ہے کوئی ہے ہی نہیں تو سرے فائدہ کیا جی بیٹے ہیں میں ملیشنس صاحب بیٹے ہیں آجا سر ایک قومی ادارہ برائے بہلیات ادویات ہیں این آئی آر ایم اسلامباد میں جس میں ادویات کی شدید قلت ہے جس کی وجہ سے غریب لوگوں کو بہت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ پہلے کوویٹ کے ٹیم ان کے پاس کافی تھا جس کے بعد کافی حد تک وہاں پر تمام ادویات کوٹا ختم ہو چکا ہے وہاں پر جو پہلے غریب مروزوں کو ادویات دی جاتی ہے اب وہاں نا پید ہے جس کی وجہ سے غریب رول گئے ہیں ان کو کوئی چیز نہیں مل رہی ہے غریب تو بیچارہ وڑ گیا ہے جس طرح سے مروز صاحب نے کہا وہ وڑ گئے ہیں کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہے لفظ کو ایکسپنز کر رہے بلیٹ میں حقیقت بول رہا ہوں تو لوگوں کو چڑھ لگتی ہے غریبوں کے حالت ایسی ہے کہ غریب ایک جو ہے نانے شپینہ کے لیے موتا جائے اور یہاں پر ہمارے سینیٹر صاحبان مزاک اڑا رہے ہیں مجھے تو آسیات یہ ہے کہ ہم ان ائر کنڈیشنوں معاولوں میں ان سرد موسموں میں گرم درم کمروں میں بیٹھے ہیں اور مریض وہاں پر بیچھا رہے ہیں لینوں کی لینوں میں میں کہتا ہوں وڑے کہیں رول گئے دوبارہ میں کہوں گا آپ کہیں کہ میں دوبارہ کہوں گا واقعی یہ ہوا ہے سر اور ہم نے یہ مزاک بنایا ہوا ہے یہاں پر لوگ بیٹھ کر ان کے لیے ہنسی مزاک کرتے ہیں کہ ایکسپنٹ کیے جائے نہیں ایکسپنٹ کیے جائے میں اتجاج کرتا ہوں سر یہ کیا مزاک ہے جب بھی غریبوں کی بات آتی ہے تو یہاں پر تماشا بن جاتا ہے وہاں جا کر دیکھیں لینیں وہاں پر کینسر کے مریضوں کے آلہ دیکھیں وہاں پر ریبلیٹیشن کے لیے جو بیچارے جو جہاں یہاں پر منشہ منشہات کے جو مریض ہیں ان کے ساتھ کے حشر ہو رہا ہے سر خدا کو مانیں خدا کو مانیں اور متعلقہ منسٹر صاحب بھی نہیں ہے مجھے پتا ہے سولنگی صاحب کو بیچاری کو جواب نہیں دیا گیا ہوگا یہ بیٹھے ہوئے ہمیشہ دیتے رہتے ہیں مگر میں چاہتا ہوں کہ متعلقہ منسٹر صاحب آئے اور ہمیں بتائیں کہ کیا بجٹ ہے اس میں کیا وجوہات ہیں کس وجہ سے وہاں پر عدیت کی کمی ہے کیوں نہیں دی جاتی ہے جی منسٹر سر یہ اس طرح سے مزاق نہیں بنایا گیا میں پوچھنے لگا ہوں کہ منسٹر صاحب کیوں نہیں آئے اس کے لئے آپ جواب دیں گے اس کے سر متعلقہ وزارت کی طرف سے ہمیں کوئی جواب نہیں آیا اور میں امید کرتا ہوں کہ اگلے اجلاس میں جو نئے وزیر ہوں سرنٹر صاحب یہ میں کالنگ اٹنشن آپ کا نیکس سیشن میں لے لوں یہ دوبارہ آئے کتنے دنوں سے جب بھی غریبوں کی بات آتی ہے تو متعلقہ منسٹر نہیں ہوتا ہے متعلقہ سیکٹری نہیں ہے میں تو مجھے تو بیروکریسی پر حیرت ہے کون آئے مجھے بتائیں ہیل سے کون آئے کس طرح سے ہے آپ کا یہ کالنگ اٹنشن نیکس سیکشن میں لے لیتا ہوں ٹھیک ہے منسٹر صاحب جی مائی کونی منسٹر صاحب کا جی آپ تشریف رکھیں یہ کالنگ اٹنشن میمبرز کا ہوتا ہے صرف جی آپ منسٹر صاحب چیئرمن میں موزز سینیٹر کے جو جذبات ہیں ان کی تعریف کرتا ہوں ان کے الفاظ کی نہیں لیکن مجھے امید ہے کہ اگلے جو وزیر ہیں وہ اس کا جواب دیں گے اور جو مسئلہ ہے اس کے حل کی طرف جی تینکیو جی منسٹر صاحب سینیٹر صاحب نیکس دے پہ لے لیتا ہوں مائی کونے دنیج صاحب کا سر میں میرا ایک عرض ہے میرا ایک آپ سے دردمندان عرض ہے کہ ٹھیک ہے جی منسٹر صاحب نہیں آئے منسٹر صاحب ابھی آخری دن ہے میں مان لیتا ہوں مگر اس کا ہمیں جواب تو آنا چاہیے وہ تو بیروکریسی دیتی ہے منسٹر تو لکر نہیں دیتا وہ کیوں نہیں آیا اس کی وجوات بتائیں کہ یہ جو یہ جو این آئی آرے میں دواؤں کی قلتیں اس کی وجوات کیا ہے اور کیوں غریب لوگ رول رہے ہیں سر وہ تو آنا چاہیے میں تو حیران ہوں کہ اس کو دس دن سے میں نے دیا ہوا ہے ایک دن کی بعد نہیں اس کو دس دن ہوئے ہیں پالنگ آٹنشن کے جواب نہیں آتا منسٹر ہاؤس میں جواب دیتا ہے سر منسٹر ہاؤس میں جواب دیتا ہے اگر نہیں آئے تو کچھ نے کچھ تو ہمیں دیتا ہے جی میں نے یہ آپ کا لے لیا ہے نیکس سیشن میں آپ کا محنہ رکھ دیا یہ بہت امپوٹنٹ ہے اس سے بات کرنے دے ہاں پلیز